ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش ٹوٹسٹر کانتر جوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں آنٹ شورٹس میں جس میں ہم لکھاتے دنبرکی سپیس اور ڈیفنس جنس کی ٹاپ 3 خبر چھلیے جان لیتے ہیں اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ ایم ٹیپل سیون ہویسٹر گن کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ انڈین آرمی میں اس کو الیڈی انڈکٹ کیا جا چکا ہے اور اس کی پہلی ریجمنٹ لگ بھگ لگ بھگ بننے والی ہے جس میں اٹھارہ اس پرکار کی گن ہونے والی ہیں پر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں سے جو پندرہ گن ہوں گی وہ امریکہ سے بن کے آئی ہوئی ہوں گی پر ان میں جو تین گن ہوں گی وہ بھارت میں ہی نرمت ہوں گی آپ کو پتا ہے کہ مہندرہ ڈیفنس سسٹم کے ساتھ اس کا کولیبریشن ہے اور لگ بھگ 145 اس پرکار کی گن میں سے پچیس گن امریکہ سے ہی بن کے آنی ہے اور باقی 120 گن ہے وہ بھارت میں ہی نرمان کی جائیں گی تو انڈین آرمی یہ چاہتی تھی کہ جب پچیس گن یہ امریکہ سے آئیں اسی سمیں بھارت میں بھی اس کا نرمان سٹارٹ ہو جائے تاکہ یدی کوئی پرابلم آتی ہے تو جل سے جلد اس کا پتا چل سکے آپ کو پتا ہے کہ اس کو 2021 تک پورا کا پورا آرڈر ختم کرنا ہے تو میکن انڈیا کے تحت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ان گنز کی جو پروڈکشن ہے وہ بھارت میں بھی سٹارٹ کر دیا جائے اور اس سال کے ان تک یہ تین گن بھارت میں بنیوی تین گن دیلیور کر دی جائے گی انڈین آرمی کو جسے کی فائدہ یہ ہوگا کہ ادھر ہماری گن کا نرمان بھارت میں سٹارٹ بھی ہو جائے گا اور ادھر یدی اس میں کوئی گربڑی آ بھی رہی ہو تو اس کا بھی پتا چل جائے گا وہیں بات کریں سی ٹو نائن فائب ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کی جس کے دوارہ بھارتی ائر فورس آورو جو ہمارے پاس ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ ہے اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہے تو ٹاٹا اور ائر بس کے ساتھ جو اس کا پرائس نیگوشیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ ٹاٹا اور ائر بس کی بینگلورو میں فیسلیٹی ہے اس کے دوارہ اس کو بنایا جائے گا تو اس کا پرائس نیگوشیشن ختم ہو گیا ہے اب جا کے کیبینٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کے پاس یا پورا پرپوزل جائے گا کلیرنس کے لیے اور اس کو کلیر کرنے کے بعد اس کا نرمار بھارت میں سٹارٹ ہو جائے گا حالانکہ اس میں سے کئی ائر کرافٹ پہار سے بھی بن کے آئیں گے جن کی سنکھیا ہونے والی ہے سولہ یا ائر بس کی فیسلیٹی سے بن کے ہی آئیں گے پر اس کے بعد جتے بھی ائر کرافٹ ہوں گے وہ ٹاٹا ائر بس کا جو جو جوائنٹ وینچر ہے اس کے دوارہ ٹرانسفور اپ ٹیکنالوجی کے تحت ہوگا اس ائر کرافٹ کے ریکویس فور پروپوزل جاری ہوا تھا مائی 2013 میں اور اب جا کے اس ائر کرافٹ کو خریدنے کا جو ٹینڈر ہے وہ لگ بھگ لگ بھگ کلوزنگ کے لگ بھگ پہنچ چکا ہے آپ کو بتایا کہ 62 اس پرکار کے ائر کرافٹ خریدے جائیں گے جس میں سے 56 انڈین ائر فورس کے لیے ہونے والے ہیں پر چھے وہیں انڈین کوسٹ گارٹ کے لیے خریدے جا رہے ہیں وہیں بات کریں نیوی کے لیے یوٹیلیٹی چوپر خریدنے کی تو اس ٹینڈر کا اب ایک مائلسٹون پرابت ہو چکا ہے چار انڈین فرم کو آڈنٹیفائی کر لیا گیا ہے جو کی اب اس ٹینڈر میں آگے بڑھیں گی جو کی لگ بھگ 25 ہزار کروڑ روپے کا ہے اور اس میں 111 نیول یوٹیلیٹی چوپر خریدنے ہیں اس میں جو کمپنیاں آگے آئی ہیں وہ ہیں ٹاٹا، آدانی، مہیندرہ دیفنس سسٹم اور بھارت فورج جو کی آپ جانتے ہیں کہ اس ٹیٹیجک پارٹنرشپ کے تحت اس پرکار کیے چوپرز ڈیلیور کریں گی ان چار کمپنیوں کے دوارہ باہر کی ویدیس کی چار کمپنیوں کے ساتھ سنیو کیا جائے گا اس میں جو مین کمپنی ہے وہ ائر بس ہے جس کا دو کمپنیوں کے ساتھ کولیبریشن ہے اور اس نیول یوٹیلیٹی ہیلیکاپٹر سے چیتک اور چیتا ہیلیکاپٹر کو ریپلیس کرنے کا من انڈین نیوی بنائی ہوئی ہے اس ٹینڈر کے مطابق سولہ جو پہلے ہیلیکاپٹر ہوں گے وہ اوریجنل ایکیپمنٹ مینفیکچرر جو کی باہر کی کمپنی ہوگی وہ ڈیلیور کرے گی پر جو باقی پنچانوے ہیلیکاپٹر ہوں گے وہ بھارت کی فیسلیٹی میں ہی بنائے جائیں گے اس ٹینڈر کے لیے آٹھ دیسی کمپنیاں سامنے آئی تھی جو کی باہر کی کمپنیوں کے ساتھ سیوں کرتی پر ان میں سے کیول چار کمپنیوں کو آگے چوز کیا گیا ہے بات کریں گے اوڈیننس فیکٹری بورڈ کو ملنے والے نئے ٹینک کے کانٹریکٹ کا تو چار سو چونسٹھ تی نائنٹی جس کو بھیشم ٹینک بھی ہم کہتے ہیں اس کا آرڈر دے دیا گیا ہے جو کی لگ بھگ 2.8 بیلین ڈالر کا کانٹریکٹ ہے یہ کانٹریکٹ اسی ایگریمنٹ کے تحت دیا گیا ہے جو کی ہیوی ویکل فیکٹری نے 2006 ساتھ میں سائن کیا تھا اور اس میں ایک ہزار تی نائنٹی بھیشم ٹینک کو بنانے کا لائسنس ان کو ملا تھا اور اسی لائسنس ایگریمنٹ کے تحت یہ جو کانٹریکٹ دیا گیا ہے اس کو بھی انجام دیا جائے گا کئی دنوں سے ان ٹینک کی ایڈیشنل سنکھیا کو خریدنے کا پریاس کیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تک خریدہ جائے گا پر ابھی تک اس کے کانٹریکٹ کو سائن نہیں کیا گیا تھا پر دو چار دن پہلے اس پرکار کی کانٹریکٹ پر ہستاکشن کر دیے گئے ہیں اس ٹینک کے لیے ایک کٹ رشیا کی کمپنی کے دوارہ بھیجا جائے گا بھارت اور ہیوی ویکل فیکٹری جو کی آرڈنیس فیکٹری بورڈ کی فیکٹری ہے اس کے دوارہ اس کو اسیمبل کر کے بھارتی آرمی کو ڈیلیور کیا جائے گا وہیں بات کریں LCA تیجز کے نیول ورزن کی تو ایک اور مائلسٹون اس نے پرابط کر لیا ہے گوہ میں 12 نومبر کو کچھ 6 بچ کے 45 منٹ سام کو اس کا پہلا نائٹ ٹائم آریسٹڈ لینڈنگ کیا گیا اور یہ کافی بڑا مائلسٹون اس LCA نیول ورزن کے لیے مانا جا رہا اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ آریسٹڈ لینڈنگ بھی کی گئی ہے اس کے علاوہ ٹیک آف اور آریسٹڈ لینڈنگ ایک ساتھ ایک ہی سوٹی میں بھی کی گئی ہے اور یہ ایک تیسرا مائلسٹون ہم مان سکتے ہیں جس میں پہلی بار رات کے سمیں اندھیرے میں اس پرکار کے آریسٹڈ لینڈنگ کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے DRDO کے مطابق یہ بلکل سفل رہی ہے رکشہ منتری نے اس پر DRDO کو کنگرچولیشن کہا ہے اور انڈیا نیوی کو بھی انہوں نے ہاردک بڑھائی دی ہے آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پارا تھمسل ضرور دیں گے اس ویڈیو سے مند کوئی سوالیں سجاؤ کمنٹ بوکس میں ضرور لائیے گا اور جیدی آپ نے ہمارا چینل پر سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نوشکار Thank you Check in